السلام کا یہ حسین حرم متحر اور آپ کی پیاری پیاری باتیں یقینا ہماری تقدیروں کو بدل دیں گی اور ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال آپ کی نصیحتوں کے ذریعے کرنا چاہیں گے تاکہ دل منور ہو جائے پتہ ہے آپ نے فرمایا ہے نا میرے آقا میرے مولا میرے رعوف امام نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ زیادہ ہے اگر تحارت حاصل نہیں ہو رہی تو ڈٹ کے سلوات بھیجو اور احساس کرو ہر سلوات کے بعد دل میں ایک نورانیت کا یقین کیجئے آپ اس احساس کو درک کر سکیں گے اور آپ ضرور اس کا تجربہ کریں اور بار بار کے ہی آنا میں رضا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر درود نور ہے اور میرا وجود تاریخ ہے اس کو دور فرما دے اور لیکن دس حدیث آف امام رضا علیہ السلام المستطرو بالحسنہ یعدلو سبعین حسنہ جو اپنی نیکیوں کو اللہ کی خاطر کرتا چلا جائے اور لوگوں کی فکر نہ کریں اسے ستر گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے لیکن دوسری جانب جو اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے یہی شرم اور حیاء اور چھپانا جو ہے وہ اس گناہ کی مغفرت کا باعث بن جاتا ہے یہ حدیث فراموش نہ کریں میں کئی سالوں سے مسلسل اس حدیث کو سہن امام رضا علیہ السلام میں پڑھتی ہوں اور جب سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں افسوس کے ساتھ امام کے چاہنے والے امام رضا کی درگاہ میں بار بار حاضری دینے والے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ سیئیات کچھ برائیوں کو برملا کھلم کھلا علانیہ طور پر انجام دیتے تو دل بڑا ٹوٹتا ہے یہ امام رعوف ہے یہ امام مہربان ہے لیکن اس امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کس انداز سے اپنے گناہوں کو چھپا کریں گناہ تو اولا انجام نہ دیں لیکن اگر اسے چھپائے بغیر انجام دیتے ہیں تو ہمارے حی اور حاضر امام جو ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے غمگین ہو جاتے ہیں اور آخری ایک پیاری سی بات رمضان المبارک سے پہلے امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا کہ دلوں کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کرنا ہے اور اس کے لیے برے مولا کی یہ بہت ہی خوبصورت بات کہ ہم تین قوالیٹی کو اپنے اندر لے کر آئیں ایک قوالیٹی we should adopt from اللہ سبارک و تعالی one quality we should adopt from رسول اللہ and the third quality which is from our امام especially from our present امام what are those qualities number one we all know کہ اللہ کی سب سے پیاری صفت ہے ستار ہونا اور ابھی امام رضا نے کیا فرمایا اچھائی کو چھپاؤگے تو ستر گناہ 70 times you will get more reward برائی اگر غلطی سے ہوگی اس کو بھی مستور رکھوگے چھپاؤگے تو اللہ معاف کر دے گا خدارہ خدارہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر کیونکہ وہاں ایک کلک ایک پکچر ایک آپ کا فالو کرنا وہ بہت سے لوگوں کو بہت سے پیغام دے رہا ہوتا ہے یا جو شادیاں ہم کرتے ہیں اس میں بہت سے مہمان آتے ہیں آپ گناہ کھلم کھلا کر رہے ہوتے ہیں اس سے امام کا دل بہت ناراض ہو جاتا ہے تو فرسٹ quality is to be star اپنی اچھائیوں کو بھی کوشش کریں اللہ کے خاطر انجام دیں اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو اس پر بھی پردہ رکھیں beautiful number two from رسول اللہ our prophet is full of full of مدارات مدارات یعنی جو ہر چیز کو بہت easy لیتا ہے دیکھیں کہتے ہیں مومین کے دل کو اگر چیر کر بھاڑے سو وہاں پہ دو پارٹ ہوں گے one part is sabr one part is shukr so if we don't have that gratitude feeling yeah if we don't have that sabr then nothing no sign of ایمان we would have so sign of ایمان یعنی کیا مطلب یعنی کہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں موجود ہو وہ زخم جو بدن پہ لگ جاتا ہے ہم اس زخم کو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے ہم اس کو سہ لیتے اسی طرح معاشرے میں اگر کوئی زخم زبان دے رہا ہے تو ہم اس کو آرام سے سہ لیں اور number three جو ہم نے اپنے زمانے کی امام اور آئمہ سے سیکھنا ہے وہ ہے ہر حال میں ہر situation میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا کتنا پیارا ہے کبھی یہ زد نہ کریں اللہ سے شب قدر کے ہم تیاری کر رہے ہیں یعنی کہ اللہ I want this house I want children I want you know this car I want this university you know آپ کو یا اللہ مجھے لگ رہے ہیں مجھے اس university میں جانا ہے but whatever is خیر you know our concept our سوحیدی عقیدہ should be very clear کہ یا اللہ you you love me more than definitely I love myself you care for me the way I cannot imagine so just give me whatever is good for me so why I should choose myself اور پتہ اس کی غلطی ہے کیونکہ میرے پاس کچھ فرینز ہیں ماشاءاللہ فرینچ کافی فرینز کے ساتھ میں یہاں آئی میں تو وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی دسپوائنٹی ہو جاتے کبھی کبھی ہم کہتے اللہ ہم نے یہ دعا کی تھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ اس طرح سے پکی چوزی فسی ہو کر دعا نہ کریں اور ابھی سے تیاری کریں شب قدر کی تیاری کیسے کرنے میں آپ کو جلدی سے دو تین ٹپس بتا دیتے ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹائم نہیں یہ جگہ اتنی بابرکت ہے اتنے مہربان امام ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آؤٹ اف لف میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاؤ شب قدر میں ہم نے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے بتائے ہم رول جاتے یاد کریں زبردست یاد کریں آؤٹ اف لف فورٹین سلوات بھیجے اور کہیں یا امام زمان اگر آپ راضی نہ ہوئیں تو ناثنگ اور جو توفیق والے لوگ ہیں وہ زیارت جامع کبیرہ پڑھے امام کو گفت دے دے کیا مزہ آئے گا کچھ پیرا گرافز پڑھ لیں زیارت امین اللہ پڑھ لیں کچھ کریں مزے مزے کی چیزیں اپنا connection strengthen کریں قوی کریں اپنے شب قدر میں کون امام زمانہ کی گرد ہی تمام انجلز تواف کر رہے ہوتے امام نے ہی سائن کرنا ہے تو اس لئے اس بات کو نہ بھولے انشاءاللہ اور آخری نکتہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے زمانے امام کو کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن امام رضا علیہ السلام کو بھی ہم کہتے ہیں اے شریک قرآن جب میں حرم کے اندر بیٹھ کر جب دیکھتی ہوں اتنی قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں میں کہتی ہوں یا امام رضا آپ تو عالم آل محمد ہیں لیکن میں تو اتنی جاہل ہوں ان آیتوں کو پڑھ نہیں سکتی اگر پڑھ سکوں تو عمل نہیں کر سکتی بار الہ جتنی آیتیں ان حرم میں لکھی ہوئی ہیں در و دیوار پر ان آیات کا صدقہ میرا رشتہ قرآن کے ساتھ اور زیادہ مضبوط شریک قرآن کے ساتھ اور زیادہ سٹرونگ کر دے تو آپ جب اپنے آپ کو بدلیں گے تو خود بہت قرآن اور عظیم دعائیں اور ان دعاؤں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں صرف ہم نے نہیں مانگ نہیں اور اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو ذہن میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ پرور دگارہ میں یہ مانگ رہی ہوں لیکن تیری جس چیز میں مسئلحت ہو میں اس میں راضی ہوں اسی دعا کے ساتھ کہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں اور میں واجب 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 آپ سب کی نیابت میں اگر زیارت نہ کروں تو شاید میری زیارت قبول نہ ہو تو اتنی بابر کترات ہے تو آپ سب کی نیابت میں میں امام رضا علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں مہربان امام جنہوں نے اپنے آپ کو کہا میں عنیز ہوں میں رفیق ہوں میں باب سے بھی زیادہ مہربان ایک ماں جو اپنے بچے کے ساتھ پیار کر اس سے زیادہ مہربان ہوں ایسے مہربان امام کے درست پر میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں آپ کی نائب زیارہ ہوں اور آپ بھی کہا تھا کہ گناہ نہ کرو میری مدد کرو اچھے اچھے کام کر کہ ہم نے مدد نہیں کی نبی کی یہ جو کچھ گھنٹے اس میں خوب استغفار کر توبہ کر اپنے آپ کو پاک کریں نبی کے دل کو پاک کریں اور استقبال کریں ماہ مبارک رمضان کا اعتماس دعا والسلام علیکم